پیشلی بار بھی لوگ سبح میں بھارتی جنتہ پارٹی نے زبردست پرفارمنس کی تھی آپ کو بتا دے 28 سیٹوں میں سے 26 سیٹیں حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے اور اس بار بھی الگ الگ روڈ شوز میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پردھان منتریوں خاص طور پر امیت شاہ وہ سیدھا کہتے تھے کہ 2024 میں آپ نریندر موڈی کو پردھانی دیں گے تو سامنے سے ظاہر طور پر جو ان کے سمرتک ہوتے تھے وہ سب ہاں کرتے تھے 2024 کے لیے ابھی سے ہی تون سیٹ کر دیا ہے بی جے پی کے تمام ان شرشست نیتاؤں نے جو زمین پر اتر رہے تھے چناوی پرچار کر رہے تھے اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ جے پی ندہ ہو گری منتری جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یا پھر یوگی عادت تینات ہو پردھان منتری نریندر موڈی کی لوگ پریتہ یہاں پر چرم پر ہے اگر دکشن کے ایک راج میں آپ اس طرح سے سویپ کرتے ہیں لوگ سبح میں تو وہ ایک بہت بڑا سنکیت ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر ایک لوگ پریتہ وہاں پر ہے جس کو کاؤنٹر کر پانا بہت مشکل ہے اب وہاں ہماری سیوگی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے صدر امیہ کے گھر کے باہر سے پہلے ان کے بیٹے تھے یہاں پر ایک کشم کشم ڈی کے ورسس صدر امیہ دیکھیں گے لیکن جب ہم نے بھی اپنے ایکزٹ پول میں جرطہ سے پوچھا تو ستائیس پیزدی ووٹوں کے ساتھ صدر امیہ مکہ منتری پد کے لیے سب سے بڑے وہاں پر امیدوار کے طور پر لوگ پریوں امیدوار کے طور پر اُبرے یہ ان کے پکش میں جاتا ہے اور آپ گراؤنڈ زیرو پر بھی الگ الگ جگہوں پر جائیں تو صدر امیہ تولس سب سے بڑے نیتا کے طور پر اُبرتے ہیں حالانکہ سب کچھ مینج کرنا اور زبردست چنانوی پرچار کرنے کا کام اس بار ڈیکے نے کیا ہے تو کام کے لیے وہ اپنا پد مانگیں گے ادھر اپنے پرانے نیتا کے طور پر وہ بھی اپنا حصہ مانگیں گے جی بلکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صدر امیہ جس طرح کا ایک سٹالوٹ لیڈر ہے ان کا جو الیکشن سے لے کر پولٹکس کے لے کر بھی ہم بات کریں گے صدر امیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کانٹیسٹ کے بعد یہ ان کا آخری چنانو ہوگا اس کے بعد وہ ضرور پولٹکس میں ہوگے یہ کانٹیسٹ نہیں کریں گے اس کے بعد کسی درام نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور یہ اسی سمیے پہ آتی ہے جب یہ بہت ایمپورٹن اور بہت پرمک ایلیکشنز ہوں گے چنانو ہوگے کرناٹکہ کے لیے اور تاکہ بی جے پی اور کانگریس دین دونوں کے لیے بھی کیونکہ ہم دیکھیں کانٹیسٹ کے لیے اور کانٹیسٹ کے لیے کیونکہ ہوں گے لیے fulf astir کیونکہ ہوں گے لیے ہوگے Covid کیونکہ ہوں گے بی جے پی کوٹی taxpayer سورو میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی اور مائسیرو کے لے کر بی جے پی اس بار پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ٹالی بڑھا پائے لیکن ایسا exit پول کرتے ہوئے نہیں دکھا رہے لیکن 26 سیٹے جے دی ایس کی اور مائسیرو سے آئی تھی ان کا گڑھ مانا جاتا ہے کیا ایش ڈی کمار سوامی ایک بار پھر سے کینگ میکر کی بھومکا میں نظر آئیں گے کیونکہ جے دی ایس ہمیشہ یہ چاہتی ہے پچھلے بار کے چناؤں کو دیکھئے کانگریس پارٹی نے 38 38% دی ووٹ حاصل کیے تھے بی جے پی نمبر دو کی پارٹی تھی ووٹ پرسنٹیج میں 36% دی ووٹ لیکن باوجود اس کے سیٹے زیادہ تھی اور پہلے تو یدرپا نے بہومت بہا پر شپت لے لی لیکن وہ بہومت ثابت نہیں کر پائے لیکن اس کے بعد ایش ڈی کمار سوامی کے وہ آنسو بڑے مشہور ہوئے جو انہوں نے پبلکلی بہائے تھے جب کانگریس کے ساتھ سرکار وہ چلا نہیں پا رہے تھے اور آ کر کہا تھا کہ ہم میرے ہاتھ باندھی ہیں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ دلچسپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پوری لڑائی کو دیکھیں تو کیا کنگ میکر کی بھومکہ ملے گی یہ تب ہی ہو پائے گا یہ تب ہی ہو پائے گا جب جی ڈی ایس کو اچھی خاصی سیٹے آئیں گی اور سنچری کے آسپاس ہی کانگریس یا بی جے پی ٹک جائیں